موسیقی 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 تفسیر سورہ الجن مکہ صورت ہے دو رکوات اور 28 آیات پر مشتمل ہے یہ صورت اور ترتیب کے اعتبار سے 72 نمبر پر آنے والی اس صورت کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جنوں کا ایک واقعہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی سماعت کی تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ الجن زمانے نزول کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے مسلم اور بخاری میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بازار اوقاز میں تشریف لے جا رہے تھے بازار اوقاز کے رستے میں فجر کے وقت رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا فجر کی نماز بہت جماعت ادا کی اور فجر کی نماز میں جب آپ نے تلاوت کی تو اس وقت جنوں کی ایک نفری ایک جماعت ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت جو ہے اس کی سماعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس چیز کا علم اور حساس تو نہ ہوا لیکن بعد میں آپ کو وحی کے ذریعے اس گروہ کی سماعت کا کا خبر جو ہے وہ وحی کے ذریعے ان آیات کے ذریعے دی گئی کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ کیا گیا کہ جنوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو ہے اس کو سنا یہ تائف کا موقع ہے کہ تائف کے سفر دس ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الخزن اور اتنے غم کی حالت میں جب آپ نے تائف کی طرف سفر کیا تھا تو واپسی پر جنوں کی جماعت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی تھی یہ اس موقع پر تذکرہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہم پیچھے سورہ احقاف میں وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ اس واقع کا تذکرہ نشان دہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر خبر سورہ احقاف میں دی جا چکی ہے یہ اس واقع کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جنوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ قلام پہلے بھی ایک نبی سے اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قلام وہ پہلے سن چکے تھے تو یہ تذکرہ بنیادی طور پر جو طائف کا سفر ہے اس سے واپسی کا معاملہ نہیں ہے وہ تذکرہ سورہ احقاف میں آ چکا یہ ایک الگ واقعہ ہے جو بازار اقاس کے سفر کے حوالے سے رونما ہوا اب پھر اگلا سفر یہ سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ احقاف میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ دس ہجری میں واقعہ رونما ہوا اور تب جب موسیقین مکہ نے آپ کا کلام سننا اور اس کا جواب دینا انکار کر دیا تھا تو اللہ نے تسلی دی کہ اگر موسیقین مکہ اور انسان نہیں مان رہے تو جن سن کے مان کے چلے گئے ہیں اور آپ کے معابن اور آپ کے دین کے دائی بن کے اپنے گروہوں کی طرف چلے گئے ہیں آپ کو تسلی دی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا سورہ جن میں جنوں کی سمات ہے یہ واقعہ کب رونما ہوا ہم جب پڑھیں گے ان آیات کو تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جنوں کے اس جو ان کا مقالمہ ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں اس میں جنوں کا یہ تذکرہ آئے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان کو جب ٹٹولا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ شہاب ساکب سے بھرا پڑا ہے تو گویا ان کی اس بات سے اکثر مفسرین یہ رائے لیتے ہیں کہ یہ واقعہ ابتدائی نبوت کے دور کا ہے یہ ابتدائی نبوت کے دور کا ہے اور ابتدائی مکی دور میں یہ واقعہ جو خیہ ہو ہوا اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں نے قرآن کو سنا بہرحال آگے چلنے سے پہلے جنوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تبصرہ اور کچھ بات یہ جن اور جن کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے جن کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے اس کا مطلب ہے پوشیدہ پوشیدہ مخفی چھپا ہوا آنکھوں سے اوجھل اردو کے الفاظ جنین جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو حمل کے ٹھہرنے کے بعد رحم مادر سے چپکا ہوا خراک خوراک اور غزا پاتا ہے اور وہیں نشو نما ہوتا ہے اس کی یہ وہ بچہ ہے جو ماں اردگیرد سب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے آنکھوں نگاہوں سے اوجھل ہیں یہ پوشیدہ بچہ رحم مادر کا جنین کہا جاتا ہے اسی طرح جنت جنت بھی اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ پودے نباتات ہریالی رویدگی اتنی قسرت سے ہوتی ہے کہ اس پر زمین نظر نہیں آتی ہے اس سبزے کے نیچے زمین پوشیدہ ہوتی ہے چھپ جاتی ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے زمین کا کوئی ایک پور برابر علاقہ بھی نظر نہیں آتا ایسا بھرا ہوا سبزے سے بھرا ہوا باغ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا حصہ بھی نظر نہیں آتا ایسے باق کو جنت کہا جاتا ہے تو گویا جن ایسی مخلوق ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے پوشیدہ ہے مخفی ہے ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی جن ایک حقیقی مخلوق ہے ان کی existence ہے اور صرف حقیقی مخلوق نہیں اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان میں سے ایک صاحب اختیار مخلوق جن ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لَعَمْ لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ میں انسانوں اور جنوں دونوں کا تذکرہ کیا ہے گویا سزا جزا مواخذہ حضاب کتاب پوچھ اور پھر اس کے بعد نیکی اور گناہ کا بدلہ اور سزا جزا یہ تصور انسانوں اور جنوں سے دونوں سے ہے آج کا انسان قرآن کا حامل آسمانی کتابوں کے حامل تو جنات کو باقاعدہ ایک مخلوق تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ کی الہامی کتابوں سے جن لوگوں کو علم نہیں جن لوگوں نے حاصل کیا وہ جنات کی باقاعدہ مخلوق اور ان کی باقاعدہ ایکزسٹنس میں شبے کا شکار ہے آج کا سائنٹیفک نولیج جو باقاعدہ سائنٹیفک نولیج ہے سائنس جن کی حقیقت کے علم سے قاسر ہے بلکہ آج کی سائنس اور ساری سائنٹیفک نولیج جن کے اوپر اور جن کے موضوع اور جنات کے حوالے سے بلکل خاموش ہے کوئی ڈیبیٹ کوئی ڈسکشن کوئی تھیوری کوئی پاسچولیٹ کوئی لاغ کچھ موجود نہیں ہے لیٹس سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اندر جن کا کوئی تصور نہیں جن کا کوئی علم نہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں وہ مائیکروبز وائرسز انٹی ووڈیز سب کچھ ڈیٹیکٹ ہو گئی لیکن جنات کا علم آج کے سائنس دان کے پاس نہیں ہے اور مخلوقات تلاش کرتے پھرتے ہیں میں کلی دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاش کرنے والوں نے سائنٹس نے اور ناسا والوں نے جو آسمان اور فلکیات میں سراغ رسانی کرتے پھرتے ہیں انہوں نے تلاش کیا کہ ہمارے ہی جیسی ایک جو ہماری کہکشاں ہیں ہماری ہی گیالکسی ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک سورج کی طرح کا ایک ستارہ ہے جس کے اردگرد بہت سے سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں یعنی بلکل جیسے ہمارا شمسی نظام ہے ہمارا سولر سسٹم ہے ہماری ہی گیالکسی ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک بلکل ایسا ایک اور شمسی نظام ہے اور اس شمسی نظام میں انہوں نے دیکھا کہ اس سورج رما ستارے کے گرد بلکل ایک زمین جیسا سیارہ گردش کر رہا ہے اس کی آب و ہوا اس کی باقی حالات اور اس کا اپنے سورج سے فاصلہ بلکل اترا ہے جتنا ہمارا اپنے سورج سے فاصلہ ہے اور سائزدان اب اس سراغ میں لگے ہیں اور اس تو اور کرید میں لگے ہیں کہ جب اس زمین کے اوپر اس سیارے کے اوپر حالات بلکل زمین کے سے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی زندگی کے اثرات ہو ارے کہاں زندگی کے اثرات تلاش کر رہے ہیں اب یہ اپنی زمین کی مخلوق اس کی حقیقت اور اس کا علم تو ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن آج کے دور کا انسان ہی نہیں آج سے پہلے کے دور کا انسان سائنسی طور پر تو جنات کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے نہ پہچانتا ہے نہ ان کی حقیقت سے آگا ہے لیکن ہاں فکشن کے اندر فکشن کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے تو ان فکشن کے اندر جن جنات جننیاں بھوت پریت آسیب اور گھوست اور ان کا تذکرہ فکشن میں تو موجود ہے لیکن تھوس تھوس سائنٹیفک علم کے اندر جن دازنٹ اگزسٹ لیکن قرآن نے کتنا موڈرن ہے کتنا لیٹسٹ ہے اور کتنا ایڈوانسٹ ہے دنیاوی علوم سے میرا اور آپ کا دین اور ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کہ آج سے کتنے سو سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک باقاعدہ مخلوق کا تعارف اور اس کی حقیقت اور اس کی صفات سے آگئی دے رہے ہیں جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے ان کا ہونا برحق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر ستائیس میں واضح طور پر یہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے پہلے جن کو تخلیق کیا جا چکا تھا سات مقامات میں قرآن پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان میں انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سورہ قحف کی آیت نمبر پچاس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے ابلیس کے بارے میں فقانا من الجنی ففسقا ان امر ربی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور گویا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا تو ان تمام حوالاجات قرآن کے ان حوالاجات سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور پہنچا قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بزاعتِ خود یہ آیت اس چیز کی دلیل کرتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ اللہ فرمارہ ہے میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں آرڈر آف تخلیق بتا رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَا وَالْجِنَّا نہیں ہے پہلے جنوں کی تخلیق اور پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرار ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بھی بتایا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور زمین پر جو جنات آباد تھے وہ زمین پر کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا تھا تو فورشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو زمین میں اب ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین میں جائے گی خوریزی کرے گی اور وہ خون بہائے گی وہاں پہ تو کوئی زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا جا چکا تھا تخلیق بھی پہلے ہے زمین میں آباد کاری بھی انسانوں سے پہلے ہیں اور جب وہ زمین پر آباد تھے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے شر کا انصر ان کے اندر موجود تھا اور اس کی وجہ سے وہ خون بہاتے تھے اور خون ریزیاں کرتے تھے اور آپس میں لڑائی اور جدال کا معاملہ اختیار کرتے تھے ان کے وہاں ہونے کی حالت میں اللہ نے انی جائلن فی الارضی خلیفہ انسان کو ان کے بعد جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ان سے بھی سجدہ کروایا گیا اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب پہلے یہ آباد تھے زمین پر تو یہ ساری روئے زمین پر آباد تھے لیکن پھر جب انسان کو تخلیق کر کے زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان جنات کو سمندروں میں سہراؤں میں دھکیل دیا تھا اور پھر وہ وہیں پہ آباد رہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی اس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے وہ مقالمہ جو اللہ سبحانہ تعالی اور ابلیس کے درمیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ماما نے آنی کس چیز نے روکا تجھے کہ تُو اس کو سجدہ کرے حضرت آدم علیہ السلام کو جس کا میں نے تجھے سجدہ کو حکم دیا تو اس نے کیا کہا تھا ابلیس نے کہا تھا انا خیرم من خلقتانی من نارن و خلقتہو من تین کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تُو نے اسے مٹی سے بنایا ہے گویا جن آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے ناری مخلوق ہے انسان خاکی فرشتے نوری اور جن ناری مخلوق ہے اچھا ان کا آگ سے بنا ہوا ہونا کچھ لوگوں کو اس بات پر کنفیوز کرتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لام لان نا جہنم منکو مجمعین کہ انسانوں جنوں میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا تو جب یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر آگ ان کو عذاب کیسے دے گی جب یہ بنائے ہی آگ سے گئے ہیں اور یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر ان کو آگ کیسے عذاب دے گی اور آگ ان کو کیسے جلائے گی آگ تو آگ کو کچھ نہیں کہے گی اس کو سمجھانے کیلئے ایک تفسیر میں میں نے ہیوں پڑھا کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے بنا ہونے کے باوجود اگر اس کو مٹی سے بنا ہوا ایک پتھر یا مٹی سے بنیوی ایک اینٹ یا مٹی سے بنا ہوا ایک ڈھیلا مارا جائے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے کیا اس کو زخم ہوتا ہے کیا اس کو درد آتی ہے بس اوقات اس کے ذرب سے اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کے جسم کی کسی عصف کا نقصان ہوتا ہے اس کو زخم ہوتا ہے اس کو درد ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کو مٹی کا ڈھیلا مٹی کا پتھر مٹی سے بنیوی اینٹ تکلیف ضرر نقصان زخم دے سکتا ہے تو پھر آگ سے بنے ہوئے جن کو آگ تکلیف ضرر اور نقصان اور عزیت کیسے نہیں پہنچا سکتی یہ بے ازن اللہ ہے اور ویسے بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنائے اور پھر مٹی سے بنا ہونے کے بعد کیا وہ مٹی ہی ہے نہیں مٹی سے اس کے تعمیر اس کے مٹی کے اجزا سے گئی ہے elements and compounds مٹی کے اندر چھو compounds ہیں مٹی کے اندر چھو elements ہیں مٹی کے اندر چھو constituents ہیں اس میں سے اس کی body کی composition لی گئی ہے فرانک مٹی تو نہیں ہے نا تو بس اسی طرح آگ کے اندر جو components ہیں اس کے اندر جو composition ہیں جو elements ہیں جو gases ہیں اہم ممکن ہے اس سے ان کی تعمیر اور ان سے ان کی تخلیق کی گئی ہو چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اور آگ ایک لطیف چیز ہے تو لہٰذا اپنی تخلیق اور اپنی حیت کے حوالے سے یہ بھی لطیف ہیں اور اپنی لطافت کے حوالے سے یہ آنکھوں سے اجھل ہیں آپ کو اسے نظر نہیں آتے اسی طرح یہ جنات اپنی حیت اور اپنا form اور اپنی appearance بدل سکتے ہیں جنات انسانی شکل میں آنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات سامپ کی شکل میں بھی روب دھار سکتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ جب جب تمہارا ماملہ کسی سامپ سے ہو یعنی تمہارے سامنے کوئی سامپ آئے تو اسے مارنے سے پہلے اس کو للکارو اس کو مارنے یا حلاک کرنے یا اس پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو للکارو یعنی اس کو بتا دو کہ میں تمہیں مارنے لگاؤں اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا اور اگر وہ وہاں سے نہ گیا تو وہ سامپ ہوگا اور پھر اس پر حملہ کرو یعنی جب بھی سامپ کے ساتھ ماملہ ہو سامپ سامنے آئے تو ایک دم سے اس پر حملہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو اور وہ جن سامپ کی شکل میں آیا ہو تو اس کو مارنے اور حملہ کرنے سے پہلے للکار دو اور پھر اگر وہ چلا جائے تمہاری للکار سن کر یعنی یہ ارادہ سنکے تم اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ وہ چلا جائے اگر وہ جن ہے تو تو بس ٹھیک ہے پھر وہ چلا جائے گا لیکن اگر وہ وہاں رہے تو پھر وہ جن نہیں ہے پھر وہ سامپ ہے پھر اس پر حملہ کرو تو گویا یہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں اور اپنی شکل کو بدل کے سامپ ویرا کی شکل میں انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں لیکن ان کو بھی بغیر للکارے بے جا اگر وہ نقصان اور ضرر نہ دے تو ان پر حملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کو منع کیا اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں بہت سا وزن اٹھانا یا بہت لمبے لمبے فاصلے تھوڑی سی مدت اور تھوڑی سی دورانیے میں تیہ کر لینا یہ ان کے لئے بڑا آسان اور سہل ہے انسانوں کے لئے وہ لمبے لمبے فاصلے تیہ کرنے کے لئے ان کو سواریاں ضروری ہیں اور وہ بھاری بھرکم وزن اٹھانا بھی انسان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے لیکن جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور استطاعت دی ہے کہ وہ بھاری بھرکم وزن بھی اٹھا سکتے ہیں اور لمبے چھوڑے فاصلوں کو پلک جھپکتے میں چشم زدن میں وہ تیہ کر سکتے ہیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جنات کا تذکرہ یاد ہے افریت اومن الجنی تو اس نے بھی اس نے بھی یہ معاملہ کیا اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرنے والا بندہ غلام جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تھے وہ کیا تھے وہ جنوہی میں سے تھے اور یہ پلک جھپکتے میں بہت لمبے فاصلے تیہ کرنا اس کی وجہ سے یہ اپنے آملوں کو بھی دور دراز کی خبریں لاکے ڈالتے ہیں اور پھر اسی کی وجہ سے وہ عالم بالا کی خبریں اچھکنے کے لئے بھی اسمان پر حاضر رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ نے ان کو تخلیق کیوں کیا مقصد تخلیق انسانوں ہی کا سہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ان کو اللہ کی بندگی کے لئے عطاعت کے لئے فرما برداری کے لئے اور عبادت کے لئے تخلیق کیا گیا تھا گویا ان کا بھی ویسا ہی امتحان ابتلا اور آزمائش ہے ان کو بھی ویسا ہی پرکھا جائے گا اور پرکھا جا رہا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے صاحب اختیار مخلوق ہے ان کے اندر نیک جن بھی ہیں اور بد جن بھی ہیں قافر بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور مشرق بھی ہیں جنہوں نے ہدایت کے لئے انسانوں کے نبیوں سے رجوع کیا ایک سے زیادہ متعدد مقامات پر اس کی نشانت ہی ہوتی ہے آج سورہ جن میں بھی ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ جنوں میں سے کچھ حیسائی بھی تھے کچھ یہودی بھی تھے یعنی حضرتیسہ علیہ السلام سے بھی انہوں نے دین لیا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الہامی اور آسمانی کتابوں سے بھی انہوں نے ہدایت پائی اور پھر صرف یہی نہیں نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنوں کے آنے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے اور حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ اخقاف میں بھی اس کا تذکرہ آیا اور سورہ رحمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روائے سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے اور سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جا رہی تھی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ خود پڑھ کے سنائی رہی تھے اور کچھ حوایات میں آتا ہے کورت ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنا رہے تھے اگر جب وہ آیت فَبِعَيْ يَعْلَىٰهِ رَبِّكَ مَا تُقَذِّبَان یہ آیت آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام خاموش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے جنوں سے کیا جواب سنا تھا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے قرآن کی تلابت سنائے آپ نے ان کو قرآن کی تلابت سنائی آپ نے ان کو سورہ رحمان کی تلابت سنائی اور سننے کے بعد انہوں نے اندے بہرے ہو کر نہیں گئے انہوں نے سمجھا انہوں نے سنا اور انہوں نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ جب میں ان کو پڑھ کے سنا رہا تھا پھر تم اپنے رب کی کون کون سی آیات کو چھٹلا ہوگے تو وہ کیا جواب دیتے تھے نہیں جھٹلائیں گے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کی بولی کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جس علاقے میں رہتے ہیں جن باشندوں اور جن اقوام کے درمیان رہتے ہیں انہی کی بولی سنتے اور سمجھتے ہیں پرائی بولیاں سمجھنے سے قاسر رہتے ہیں یعنی جس علاقے کے لوگ ہیں اقوام میں جو بولی وہاں ہوتی ہے وہ سنتے ہیں اور اس زبان میں بولتے بھی ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ جن سورہ احقاف اور سورہ رحمان کے حوالجات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کے واقعات میں جنات کا آنا جو ہے وہ مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہمیں فتح چلتا ہے یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آج جنوں کی ملاقات پر ساتھ چلے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب جہاں جس جگہ تشریف لے جانے کی دعوت دیتے تھے وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوتے تھے ہم اپنے آپ کو تو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں جنوں کی ملاقات اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات کے موقع پر بھی جانے کو تیار ہے تو لہٰذا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں کی ملاقات پر بھی جانے کو تیار ہے اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے ہم ساتھ ان کے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پر کھڑے ہونے کو کہا اور کہا کہ تم لوگ یہیں روکے رہو اور ہم لوگ وہیں روکے رہے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے گئے اب کچھ تھوڑی دور آگے چل کر گئے چل کر گئے ہی تھے یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے سروں والے لوگ جنہوں نے اپنے سروں پر پگڑیاں پہن رکھی تھیں اور ایک خارق قوم کے ساتھ مشابہت کا بھی ذکر کیا کہ وہ فلاں قوم کے لوگ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے وہ لوگ آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھ گٹھ دے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بتا کچھ سنا رہے تھے یہ دو موقع پر یہ تذکرات ہیں اور ایک موقع پر رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ہمیں یہ بتایا کہ جن میرے پاس آئے تھے اور میں نے ان کو قرآن سکھایا یعنی قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوت یا ان کے کچھ دین اور شرعی معاملات پر ان کو سوال اور جواب کی نشیز تھی اور دوسرے موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا کہ جن میرے پاس اپنے کسی تنازے کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کیلئے آئے تھے اور میں نے ان کے اس تنازے اور ان کے جھگڑے کا فیصلہ کیا تو اب یہ دیکھیں وَمَا أَرْسَنَ لَاكَ إِلَّا رَحْمَتُ لِلَعْلَمِينَ آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے انسانوں جنوں تمام کے لئے پیغام لے کر آئیں تو جنوں کا انسانوں کے نبیوں کے پاس آ کر دین سیکھنا اسلام سیکھنا اور الہامی کتابوں سے علم حاصل کرنے کا حوالہ موجود ہے اب یہ حوالہ کہ کیا ان کے اندر کوئی نبی بھیجے گئے نہ قرآن اس میں کچھ ذکر کرتا ہے اور حدیث بھی اس میں خاموش ہیں جنوں کے اپنی مخلوق کی طرف جنوں کی اپنی مخلوق کی طرف انبیاء کا مبوس کیا جانا یا ان میں سے کسی کو نبوت کے لئے منتخب کیے جانے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لہٰذا چونکہ حدیث اور قرآن اس معاملے میں خاموش ہیں ہمیں اس کی قریت اور ٹومیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہر کیف یہ یاد رکھئے گا کہ انسان جنوں سے افضل مخلوق ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر تھرٹی فور تھرٹی سے لے کے تھرٹی فور میں سورہ قہف کی آیت نمبر پچاس میں یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ انسان جنوں سے اشرف یا بہتر مخلوق اور افضل مخلوق ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ با اختیار مخلوق ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات کے لئے جنات کسی ایسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں خناس وہ جنات میں سے شیطان کے چلے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بار بار امڑ امڑ کے وہ خیالات ڈالنے والے یہ عمل بھی جنات کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں شریر اور بد بھی ہوتے ہیں مومن بھی ہوتے ہیں قافر فاسق بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے گروب بدی اور شر کے حوالے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں جنات کی صلاحیتوں کے حوالے سے جہاں میں نے اور بات آپ کو بتائی لیکن ذینی اور دماغی صلاحیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک پورا ایڈلٹ فل گرون جن ایک پورا بالغ جوان جن جگہ اس کا ذینی سطح انسان کے دس سال کے بچے کے برابر ہے اس کا حافظہ اس کی فہم اس کا شعور اس کا علم اور علمی ارہاتہ جو ہے وہ انسان کے دس سال کے بچے کے برابر ان کا ایک ایڈلٹ جن جو ہے اس کی منٹل کپیسٹیز اور کپیبیلٹیز وہاں تک ہیں تو ذینی سطح میں وہ انسان سے بہت کم ہے انسان اپنی اس علمی برطری اور اپنی فضیلت کی بنیاد پر جنوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت یاد رکھئے گا کہ انسانوں کے قبضے میں جنوں کا ہونا یہ صرف شریر گناہگار جن ہی انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں نیک مسلمان اور مومن جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے حضر سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات کا ہونا بے اذن اللہ تھا اللہ کے حکم سے ان کو حضر سلیمان علیہ السلام کے تابع زیر فرمان کیا گیا تھا ماتحت رکھا گیا تھا اور حضر سلیمان علیہ السلام نے اپنی حیات میں ان سے سارے مصبت تعمیری اور پوزیٹیف پروٹکٹیو دین کی اشارت سربلندی خدمت تبلیغ حفاظت کے اور دین کے روب اور حیبت کریئٹ کرنے کے معاملات جو ہیں وہ جنات سے کروائے گئے شریعت کے حدود سے تجاوز کا کوئی کام حضر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں معمور جنات سے نہیں لیا گیا تھا یہ بے اذن اللہ حضر سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات دیئے گئے تھے یہ موجزہ تھا لیکن اس کے علاوہ جنات کو انسانوں کا جنات کو اپنے قبضے میں کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں فرمائے وَمَا قَفَرَا سُلِمَانْ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينِ قَفْرُ يُعْلِمُونَ النَّاسِ السِّخْرِ کہ اگر بنی اسرائیل میں لوگ جنات کو قابو کرنا جائز اور حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی کے قبضے میں جنتے تو اگر ہم جنوں کو قبضے میں کر کے ان سے کوئی کام کروائیں گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی حضر سلیمان علیہ السلام کی برات نازل کر کے یہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا عمل بے اذن اللہ تھا حدود اللہ کے اندر تھا دینِ الٰہی کی خدمت کے لئے تھا اس کے علاوہ اگر عامل اپنے کچھ گندے عملوں سے جنات کو قابو کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے یہ منع ہے یہ قفر ہے یہ حرام ہے یہ قبیرہ قناہ ہے انسان جو جنوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں انہیں عامل کہا جاتا ہے عامل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ عمل کرتے ہیں یہ عمل جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے قفر ہے یہ سراسر گندگی ناپاکی حرام کام قرآن اسلام اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خستاخی اور سرقشی پر انحسار ہیں ان عملوں کا اور ان عاملوں کے قبضے میں آنے والے جنات میں پھر دوراریوں نیک نہیں ہوتے شریر بد جنات ایسے بد کردار عاملوں کے قبضے میں ہوتے ہیں اور پھر کام کیا ہوگا تعاونو اسمی والودوان ہی ہوگا گناہ اور ظلم اور زیادتی اور سرقشی کے احقامات میں تعاونو قابو میں کرنے والا بھی کافر اور قابو میں آنے والا بھی کافر تو لہذا جب ان کی ملی بھگت سے کام ہوں گے تو وہ کیا ہوگا وہ سارے کفر ہی ہوں گے وہ سارے سرقشی ہی ہوں گے وہ سارے قبیرہ گناہ ہی ہوں گے عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں یہ عامل جنات کو قابو کرنے کے لیے گندگی ناپاکی سرقشی اور غستاخی کے شدت سے بھرے ہوئے عامال اپناتے ہیں خود ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں سالہ سال ساری ساری عمر غسل نہیں کرتے وضو نہیں کرتے پاکی اور تحارت سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں اپنے جسم کے اوپر بھی غلاست اور ناپاکیاں ملتے ہیں غلاست پر غلاست کا اضافہ کرتے ہیں سرقشی کے حوالے سے سارے کے سارے کام قرآن اور دین کے احقامات کی خلاف پرسی گئے ہیں کسی غیر آباد سہراؤں میں بیابانوں میں قبرستانوں میں نکل جاتے ہیں اپنے گرد ایک گھیرہ سا دائرہ اور زائچہ سا بنا لیتے ہیں اور وہاں پر سارے ناپاکی اور گندگی کے اور قستاخی کے عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی قستاخی کرنا اس کے ساتھ گندگی کا معاملہ اختیار کرنا نعوذ باللہ اس کو اپنے پاؤں میں روندنا اس کی آیات کو نعوذ باللہ الٹ پلٹ کر کے پڑھنا آیات کو گندگی پر لکھنا نعوذ باللہ آیات کو گندگی کے ساتھ لکھنا نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کی غلیظ اس قسم کے گندے مکرو قبیرہ عمل وہ دہراتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عامل یہ چلے کاٹتے ہیں ان غیر آباد بیابان علاقوں میں تو جناعت ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں ان کو ڈراتے رہتے ہیں یہ قافر جناعت ان کو ڈراتے ہیں ان کو خوفزدہ کرتے ہیں ان کو دھمکاتے رہتے ہیں اگر وہ عامل ان سے خوفزدہ ہو جائے تو پھر جناعت اس پر غالب آ جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ستاتے ہیں ٹانگیں بازو توڑتے ہیں اور بسوقات ان عاملوں کو قتل اور خلاق بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی عامل ان دھمکانے والے اور خوفزدہ کرنے والے جناعت سے نہ ڈرے اور اپنے چلے کو تکمیل تک پہنچا لے اپنے عمل کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ان سے بے خوف ہو کر تو پھر یہ شریع جناعت اس عامل کے ماتحت اور فرما بردار بن جاتے ہیں اب ماتحت بنانے والا بھی اور ماتحت بننے والا دونوں کافر ہیں سرکش ہیں گستاخ ہیں سارے کا سارا دھندہ ہی اس کام پر ہے یہ عامل جن کے قبضے میں جناعت ہیں یہ عامل ان جناعت سے مختلف قسم کی خدمات لیتے ہیں ایک خدمت میں سے خدمت یہ ہے کہ ان کو عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کے عامل ان کو مستقبل کے حالات جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج کی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے مستقبل کے حالات اللہ کے تقدیر کے فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کو دیتے ہیں وہ خبریں عالم بالا کی لینے کے لیے اچکنے کے لیے بھیجتے ہیں ان میں سے کچھ کچھ یہ خبریں لے کر کامیابی سے جواز آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم بالا کی خبریں پھر یہ جن اپنے کاہنوں پر ڈالتے ہیں اپنے عاملوں پر ڈالتے ہیں اور یہ عامل ان میں کچھ جھوٹ سچ ملا کے اپنی کمائی اور اپنی روزی کا دھندے کا ذریعہ بناتے ہیں پھر یہ عامل ان جنات کے ذریعے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے گھروں کے حالات ان کے گھروں کی مخبری آج آپ دیکھیں تو عاملوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اور بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں ہاں شر کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں قفر کا ارتکاب کرنے والے ہی جاتے ہیں تو جن کے قبضے میں جنات ہیں وہ جنات آنے والے اس شخص کے گھر کے افراد اس کے بچے کتنے ہیں کیا کیا ہیں اس گھر میں کیا پکا ہے اس کے گھر کی کیا حالت ہے اس کے گھر کی کوئی چیزوں کی خبر خاموشی سے ان عاملوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور آنے والے وہ جو کلائنٹس ہیں نا ان عاملوں کے آنے والے اس شخص کے گھر کی پوشیدہ حالات جب یہ عامل وہ بات جو جن نے اس کے کان میں ڈالی تھی وہ خبر جب عامل ان کو بتاتا ہے تو اپنی سند اور اپنی دھاک غیب کے علم کے حوالے سے اپنے آنے والے لوگوں کے اندر یہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کام بھی عاملوں کے لیے ان کے موقع ان کے مددگات جنات کرتے ہیں تیسرا کام یہ عامل جو ان جنات کے ساتھ قدمت لیتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کی انسانوں کو ڈرانے دھمکانے خوف زدہ کرنے ان کی چیزیں غائب کرنے ان کو تنگ کرنے اور ان کو ستانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور چوتھا اور سب سے قبی عمل جو عامل ان جنات کے ذریعے کرواتے ہیں وہ جادو ٹونے کہانت اور یہاں اس جن کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو شدید ضرر اور تکلیف پہنچانے کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جن ایک پورا بالغ جن انسانی انسان کے مقابلے میں دس سال کے بچے کسی ذہنی حالت رکھتا ہے ایک جن کا ایک انسان کے جسم میں داخل ہونا اس جن کے لیے امر محال ہے انتہائی مشکل ہے اس کے لیے یہ مرخلہ انتہائی مشکل ہے اور کوئی جن اپنے عامل کی رہنمائی کے بغیر کسی انسان کے جسم میں خود سے خود داخل نہیں ہو سکتا یہ ان کے عامل ہیں یہ وہ قاہن ہے جو ان جنات کی جو ان کے قبضے میں ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی گائیڈنس کرتے ہیں ان کو موقع محل مناسبت سے سمجھاتے ہیں تو جنوں کے لیے یہ سہل اور ممکن ہوتا ہے اس رہنمائی کے باوجود بھی یہ عمل جنات کے لیے انتہائی مشکل ہے سو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک کانسپٹ سے پھیلا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے کے اندر جن گھس گیا یہ درست نہیں ہے جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ان جنات کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے ہاں کچھ حالتیں ایسی ہیں انسان کے اندر کچھ حالتیں ایسی ہیں کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا فسلیٹیٹ ہیلپ اور سپورٹ کر کے جن کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے وہ کام جو جن کے لیے مشکل تھا انسان اگر کچھ حالتوں میں ہو تو جن کے لیے وہ کام کمپیرٹیولی آسان اور سفل ہو جاتا ہے چار حالتیں اگر انسان شدید ناپاکی کی حالت میں ہو شدید ناپاکی یا گندگی کی حالت میں ہو شدید خوف کی حالت میں ہو شدید غصے کی حالت میں ہو اور یہاں پھر اللہ کی انتہائی سرقشی کی حالت میں ہو شراب پی رہے زنا کر رہے نشے میں دھوت ہے چوری کر رہے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ناچ رہے گا رہے اللہ کی سرقشی کر رہے کھلے عام گندگی اور ناپاکی کی حالت میں ہے یہ شدید غصہ ہے اور یہاں پھر بہت زیادہ خوف ہے کسی چیز پر تو ان چار حالتوں میں ایک جن کا انسان کے جسم کے اندر سرائیت کر کے داخل ہو کے اپنے اثرات اس پر مرتب کر کے اس پر قابو کرنا جن کے لئے بقدر سہل اور آسان ہو جاتا ہے تو لہٰذا جنات کے ان اثرات سے بچنے کے لئے اور جنات کے وہ جادو اور کہانتوں کے عمل سے بچنے کے لئے جو وہ اپنے عامل کی معاونت سے کرتے ہیں اس سے بچنے کے لئے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں باقی کا احتمام جسم کی لباس کی محول کی زبان کی نگاہوں کی دلوں کی پاکیزگی کا احتمام ذکر کی کسرت کیونکہ یہ سارے کیا ہیں یہ شیطان ہے یہ شیطانی چیلے ہیں شیطان کے چیلے چانٹے ہیں اور شیطان مہا نہیں ٹکتا جہاں ذکر ہو وہ ذکر چاہے سورہ بکرہ چاہے معاوضہ دین چاہے آیت القرصی چاہے قرآن کی تلابت اور سماعت ذکرِ الٰہی چاہے تسبیحات اسی طرح خوراک میں سے کچھ چیزیں زیتون زیتون کا تیل اجوہ قجور بارش کا پانی اور یہاں قلونجی یہ وہ چیزیں ہیں اور شہد یہ وہ چیزیں ہیں جو شفا کا شفا کی ذریعہ سمجھی گئی ہیں اور خدیث میں بھی ان کی فضیلت شفا کی حوالے سے بتائی گئی ہے اور یہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے اور ان کو دور کرنے دونوں کے لئے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں سورہ عراف کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَيُبْسُرُونَ حَيْسَا وَيُبْسُرُونَ مَا حَيْسَ لَا تَشْعُرُونَ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں کہ تمہیں شعور بھی نہیں تو لہٰذا یہ باقاعدہ ایک مستقل خارجی وجود رکھنے والی ایک مخلوق جس کی حقیقت ہمیں قرآن حدیث اور ان آیات سے واضح ہو رہی ہے اب اس پر منظر میں ان آیات کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اُوہِيَا إِلَيَّا أَنَّهُ سْتَمَعَنَا فَرُمْ مِنَ الْجِنْدِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْعَانًا عَجَبًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا اور پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کا آنا جنوں کا سنا اور سن کر پھر اپنی قوم کی طرف دائی بن کے جانے کی خبر دے رہے ہیں گویا آپ بشر ہے اور بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس کسی قیب چیز کا علم نہیں یہاں تک کہ اللہ کی باقاعدہ ایک مخلوق آپ کے سامنے حاضر ہوئی جس کو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو بشری تقاضوں کے مطابق آپ اس غیب مخلوق کو بھی دیکھنا اور اس کا احاطہ نہ کر پائے آپ بشر ہیں آپ کے پاس غیب کا علم نہیں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس اللہ یہ کہ وہی کے ذریعے اپنے رسولوں کو پہنچائے اور دیا گیا جنوں کا بھی ایک رویہ نظر آ رہا ہے جو آداب تلاوت ہی میں سے ہے کہ جنوں نے کیا سنا انہوں نے قرآن کو سنا اور غور سے سنا قرآن کو صرف پڑھنا نہیں قرآن کے سماعت کا اور لسننگ آف قرآن کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ لسننگ ان سماعت آف قرآن بھی ایمان کا ذریعہ بن سکتا ہے اور قرآن کے سننے کے آداب کی کیسے سنا اس کو غور سے سنا اور پھر ایک اور بات قرآن کو سنا تو سننے کے بعد کیا کہا اپنی قوم کے لوگوں کو اس کا پیغام پہنچایا جو یہاں پر نہیں ہے اس کو یہاں والا پہنچا دے تو گویا ان اس جنوں کی نفری کا تذکرہ کیونکہ انہوں نے اللہ کا ایک بہت پسندیدہ حکم اس کی اتبا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی اتبا کی تھی تبلیغ اور دعوت کی اچھا جنوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبًا ہم نے قرآن سنا عجبًا عجب کا مطلب جو حیران کن ہے قرآن کو سننے کے بعد وہ عجبًا کہہ رہے ہیں ان کو اس قرآن کے انوکھے پن پر تعجب ہوا عجبہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے پسندیدہ جو اچھا لگے جو دل پسند ہو جو دل کو بھائے اور ویسے جو حیرانی اور تعجب کے جذبات پہتا کریں تو جنوں کو عجبًا کیوں لگا قرآن ایک ایسا کلام تھا جو انوکھا تھا بہت سالوں سے بنی نو انسان نے کیا جنوں نے انسانوں نے کبھی بہت سے سالوں سے آپ کو بتائیں فترہ تو نبوت کا ایک پیریٹ تھا بہت دیر سکتے ہو نبیوں کا سلسلہ بند ہو رچکا تھا پرانی کتاب تحریف کا شکار ہو رچکی تھی تو انہوں نے ایسا انوکھا کلام بہت دیر سے نہیں سنا تھا اس کا انوکھا بن اس کا ربط اس کی تاثیر اس کی فساد اس کی بلاغت اس کا غناء اس کا شائرانہ انداز اس کا حکیمانہ پیغام یہ سب ان کو یہ سب ان کو اس کا اچھوتا پن اور پھر اس کا دل میں اتر جانا اور دل میں گھر کرنا یہ سب ان کو تعجب کا باعث لگا انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو رہ راز کے طرف رہنمائی کرتا ہے اور سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا اللہ کے پسندیدہ گروہوں کا طریقہ کیا ہے یہ وہ گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک صورت میں قیامت تک کیلئے جاری کیا پسندیدہ رویہ قرآن کو سننا اور پھر کیا کہنا اس لئے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے قرآن پر ایمان لانا قرآن کو سن کر اس پر ایمان لانا ایک محبوب عمل ہے ایک پسندیدہ عمل اور رویہ ہے سمیعنا وعطعنا اس گروہ نے وہ کیا جو ہم نے دیکھا کہ سورہ الامران میں اللہ سبحانہ تعالی نے سیانے سمجھدار بندوں کی صفتیں بتائیں تھی انہوں نے کیا کہا تھا ربنا سمیعنا منادی ینادی لیمان ان آمنو بربکم فآمن یہی کہا تھا نا جنہوں نے رب پسند طریقہ سیانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے وہ ہمیں پکار رہا تھا کہ اللہ کو ایمان لے آو اللہ کو مان لو تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے یہ ہے سمجھداروں کا طریقہ اللہ کا اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغو اس طریقہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار نشان دے ہی کرتے ہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا جب ان سے کہا چاہتا ہے کہ ایمان لے آو تو وہ کہتے ہیں ہم بے وقوف ہوگی طرح ایمان لے اللہ ان پر تفسرہ فرماتا ہے یہی بے وقوف ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ بے وقوف ہے پھر اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہم اسی پر ایمان لیں گے ہم بعد میں آنے والے پر ایمان نہیں لیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی ایک اور چکہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اور یہ جو کتاب تمہیں بتا رہی ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نا نا جو ہمارے آباؤ اجداد ہیں اسی کی پیروی کریں گے اور پھر اللہ نے تفسرہ فرمایا چاہے ان کے آباؤ اجداد کو کسی چیز کا علم نہ ہو چاہے ان کے آباؤ اجداد ہدایت پر نہ ہو یہ ناپسندیدہ رویہ ہے قرآن کو سننے کے بعد زد کرنا ٹھٹائی کرنا اکڑ کرنا گھمنڈ کرنا انا پرستی کر کے اپنے پرانے وطیرے اور طریقے پر جمع اور ڈٹے رہنا یہ ناپسندیدہ ہے قرآن کو سننے کے بعد پکارنے والے کی پکار پر لبائیں کہنا ہم نے کتاب سنی ہے ہم اس پر ایمان لائیں یہ ہے پسندیدہ رویہ اور ایمان لانے کے بعد پہلا پسندیدہ عمل کیا ہے ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے قرآن کو سننے قرآن کو ایمان لانے کے بعد پہلا عمل شرک کی نفی شرک سے اشتخان شرک سے اشتناب شرک سے پرہیز اور شرک سے کراہت اللہ ہمیں شرک کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت عالی اور عرفہ ہے اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا قرآن کو سننے کے بعد اللہ کی عصمت اس کی صفات اس کی بزرگی اس کی اس کی شان کا احساس ہونا توحید پر ایمان اور شرک کی نفی قرآن کی سمات کے بعد پہلا اصول اور لازم جوزب ہے پھر جو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا اس سے کیا لگتا ہے کہ این ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے اللہ کی کچھ صفات اور جیسے عیسیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور بیوی سمجھتے تو گویا وہ عیسیٰوں سے شاید کچھ اللہ کے بارے میں اور کچھ دین کے بارے میں سن چکے ہوں اور شاید ان کا عقیدہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے کچھ ملتا جلتا ہو تو جب یہ قرآن سنا تو حقیقت پر ایمان لے آئے تو گویا یہ منافق ہوتے ہیں جو قرآن کو سننے کے بعد قرآن پر ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں سیانے کون ہوتے ہیں قرآن کو سننے کے بعد قرآن کو نا ماننے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑے نادان لوگ ہیں جو خلاف حق باتیں کہتے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن تو کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ بولی نہیں سکتے یعنی ان کے پاس پہلے اللہ اور دین کے بارے میں کچھ غلط سلط باتیں تھیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کو اور جنوں کو بڑے ریلائیبل سمجھتے تھے ہم تو ان کو بڑا ڈیپینڈبل سمجھتے تھے ہم تو کہتے تھے کہ یہ کبھی چھوٹی نہیں بول سکیں گے اور یہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہی ہے یہ تو جب ہم نے یہ قلام سنا ہے تو ہمیں پتا چلے کہ انسان اور جن بھی چھوٹ بول سکتے تھے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے ہیں اور اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا ویسے تو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان حشف المخلوقات ہیں اور انسان جنوں سے افضل ہیں لیکن یہ جن کہہ رہے ہیں کہ کچھ انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگے تھے اس لیے انہوں نے جنوں کے اندر غرور اور تقبر پیدا کر دیا یہ کیا معاملہ تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دور کے عرب جہلیت کے دور میں ایک رسم اور ایک طریقہ تھا کہ جب جہلیت کے دور میں لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے اور بیابانوں یا سہراؤں کی علاقے میں جب پہنچتے تھے تو سہرہ میں داخل ہونے سے پہلے سہرہ میں داخل ہونے سے پہلے اس قافلے کا جو لیڈر ہوتا تھا اونچی آواز میں سہرہ یا ڈیزرٹ کے کنارے پر کھڑا ہو کر اس سہرہ کے جنوں سے پناہ مانگتا تھا بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب لوگ سفر کر رہے ہوتے تو کسی ڈیزرٹ اور سہرہ میں پہنچتے تھے تو ان کا کیا خیال ہوتا تھا کہ یہ سہرہ کے اندر تو بہت سے جنات ہیں تو سہرہ میں داخل ہونے سے پہلے اونچی آواز سے اس سہرہ کے جنوں اور ان سہرہ کے جنوں کے بادشاہ سے پناہ مانگتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے علاقے تمہارے سہرائی علاقے میں آنے لگے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ دینا حالانکہ انسان افصل تھا حالانکہ انسان ان سے زیادہ صاحبِ صلائیت ہے لیکن جب جنوں سے خوف زدہ ہو کر انسان جنوں سے پناہ مانگنے لگتا تھا تو جن کہہ رہے ہیں بس اس کی وجہ سے وہ ذرا اکڑنے لگے تھے غرور کرنے لگے تھے کہ ہم سے تو اب انسان بھی پناہ مانگنے لگتے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب جنوں کا غرور اور بڑھا دیا ہے اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا فرمایا جا رہا ہے نیب عصاللہ احدا نیب عصاللہ احدا کا مطلب کیا ہے دو مطلب کہ انسانوں اور جنوں دونوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ موت کے بعد مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اور انسانوں کا بھی زندگی بعد موت عقیدہ آخرت باس بعد الموت پر ہمیں یقین ہی نہیں تھا اور ہمارا خیال تھا کہ انسانوں کو اللہ دوبارہ اٹھائے گئے نہیں اور اس قرآن کو سننے کے بعد ہمارے اس کانسپ کی نفی ہو گئی نیب عصاللہ احدا کا دوسرا مطلب یہ کہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور انسانوں کا اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے تک ہمارا یہ خیال تھا کہ اب اللہ کسی اور رسول کو بھیجے گا ہی نہیں اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکے اور اب کوئی رسول جو خیفت تجدید اسلام کرلے کیلئے نہیں بھیجا جائے گا حالانکہ ایسا نہیں تھا ہوا کیا یہ کہ ہم نے اسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ تو پہرے داروں سے پٹھا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے تو ہم سنگن لینے کیلئے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پان لیتے تھے مگر اب جو چوری چپے سننے کی کوشش کرتے تو وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ساکب لگا ہوا پاتا ہے اور یہ کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملے کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا اور انسانوں کا تو یہ خیال تھا کہ شاید اب کوئی نبی آئے گا ہی نہیں لیکن ابھی حال ہی میں ہم نے سٹیٹ آف افیرز کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے حالات اور سیچوئیشنز کو ایک فرخ ہی زاویے میں روخ میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ جو حالت بدلی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جنات کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا بلندیوں تک پلک جھپکتے میں اور ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اپنے عاملوں کے کہنے پر وہ عالمِ بالا کی خبریں مستقبل کے تقدیر کے فیصلے سننے لینے خبریں اچکنے کے لیے وہاں پہ آتے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں میں پھر دور آدھوں حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کتاب و تقدیر میں لکھے ہوئے مستقبل کے فیصلے جب فرشتوں کو جیسے آرڈرز کی شکل میں ایشو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی پہلے ساتھویں آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں اور پھر وہ سارے یہ ہیں کہ سارے فرشتے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں پھر اگلے پھر اس سے اگلے پھر اس سے اگلے یوں کہ سارے آسمانوں کے فرشتے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اللہ کا حکم پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو آہستہ آہستہ منتقل کیا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم اور یہ فیصلہ جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس منتقلی کے مرخلے میں خبروں کو تقدیر کے فیصلوں کو اور مستقبل کی خبروں کو اچکنے کے لیے یہ فرشتے آسمان بالا پر جاتے ہیں آسمان دنیا پر بیٹھ کے آسمان بالا کی خبریں لینے کے لیے پیٹھتے ہیں فرشتے جب ان کو پہچانتے ہیں تو جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ستاروں کو بنانے کا ایک مقصد کیا ہے رجومن لشیعاتین تو پھر وہ ستاروں کے ساتھ شہاب ساکیب کے ساتھ ان خبریں اچکنے کے لیے بیٹھنے والے فرشتوں کو مار بھگایا جاتا ہے کبھی کبھار تو وہ کوئی نہ کوئی خبر اچکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اکثر ناکام ہو جاتے ہیں اب یہ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا نقشہ آسمان کا بتایا کہ پہلے تو ہم جاتے تھے سنگن لینے کے لیے تو کچھ نہ کچھ خبریں ہم پا لیتے تھے ہاں کبھی کبھار ایک شہاب ساکیب ہمارا پیچھا کرتا تھا لیکن اب اب تو آسمان کی سیچویشن نہیں بدل گئی ہے اب تو آسمان پیرہ داروں سے بھرا پڑ ہے اور ہم جاتے ہیں ہم کوئی بھی خبر لینے میں کامیاب نہیں ہوتے اور خبر لیے بغیر بھی پیچھے شہاب ساکیب کی بارش ہوتی ہے کوئی جنات نے کیا محسوس کیا کہ آسمان کی حفاظت کا سیٹ اپ بدل کیا ہے اور جنات نے یہ محسوس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ محسوس کر کے انہوں نے ریٹیکٹ کر لیا ایک چینج کہ وہ آسمان جس کی پہلے بھی حفاظت تھی اب وہ حفاظت پہلے سے بہت زیادہ ٹائٹ کر دی جئی ہے کیوں ٹائٹ کی گئی تھی آپ کو پتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کو چنے جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے قرآن کو لوحے محفوظ سے نکال کر آسمان دنیا پر منتقل کیا کیا تھا اور پھر یہاں سے گاہے بگاہے حضرت جبریل امین کی ذریعے یہ وحیت تھوڑی تھوڑی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے تئیس سال کے دورانیے میں مکمل کی گئی تھی الیوم اکملتو لکم دینوکم و اتممتو علیکم نعمتی تئیس سال میں ماملہ تیخ ہوا تھا تو یہ تئیس سال کا دورانیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ سارا دورانیا چونکہ یہاں پر آسمانِ دنیا پر قرآن موجود تھا آسمان کی حفاظت پہلے سے زیادہ زیادہ تیز کر دی گئی تھی کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے اننا نخنو لہو لحافظون اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تو قرآن کی حفاظت کا ابتدائی مرلہ کہ آسمانِ دنیا ہی پر اس کی حفاظت کے لیے آسمان کی حفاظت کے بندبست اور سیکیورٹی کو پہلے سے زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا اور اس کو جنات نے محسوس کیا اب جب یہ آسمان کی سیکیورٹی کا سسٹم پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہوتا اور جنات نے محسوس کیا تو انہوں نے سوچا کہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس زمین کے لوگوں کو عذاب کا فیصلہ دیا ہے اور یہاں پھر رحمت سے یہاں پھر اپنی کوئی رحمت کا فیصلہ اور ان کی خدایت کا کوئی معاملہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور ابتدائی دور میں یہ بدلی اور تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا کہ تبدیلی کچھ آ چکی ہے لیکن وہ تبدیلی کی اصل وجہ کو سمجھ نہیں سک رہے تھے اور وجہ کی تشخیص انہوں نے تب کی جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی کی زبان سے قرآن کو سنا کہ یہ تو یہ قرآن تھا جس کے لئے آسمان کی حفاظت کا بندوبست پہلے سے زیادہ سخت کیا کیا تھا ایک تو رودات کے حصے کے طور پر بتایا گیا دوسرا کس لئے بتایا گیا ہر کاری یہ قرآن کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کتنا محفوظ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا سسٹم کہاں سے لے کے کہاں تک ٹائٹ لی رکھا ہے اور دوسرا وہ مشکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قلامِ الٰہی کو قلامِ الٰہی ماننے کا انکار کر رہے تھے ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کا قلام ہے اور اللہ نے دیکھو اس کی حفاظت کے لئے اس کے نزول سے پہلے ہی کیسے حفاظت کا احتمام کیا ہے مشکین کو بتایا قاری قرآن کو بتایا اور قصے کے حصے کے طور پر بھی اس کو واضح کیا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ سالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں ابھی میں نے آگا کہتا ہے کہ جن نیک بھی ہوتے ہیں گناہگار بھی ہوتے ہیں اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے میں گویاں ان کے اندر بھی فرقے ہیں ان کے اندر بھی گروہ ہیں ان کے اندر بھی دھڑے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو آجز کر سکتے ہیں نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اللہ آئے گا اسے کسی حق تلفیق کا یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راختہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بلنے والے ہیں قرآن کی ایک لیمٹیڈ سی تلاوت سننے کے بعد وہ جنات اللہ کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قرآن کی حق ہونے اور عقیدہ آخرت جنت اور جہنم کے برحق ہونے ساری حقیقتوں پر ایمان لے آئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا طالب علم بننے اور ایسا دائی حق بننے کی توفیق عطا فرماتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی کہ لوگ اگر آہے راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سہراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے نعمتوں کا چھننا بھی آزمائش ہے بارشوں کا آنا بھی آزمائش ہے بارشوں کا رک جانا بھی آزمائش ہے اور جو اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا اسے اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا آزمائش ملنے والوں کو باران رحمت اور رحمت الہی کا وعدہ اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی نصیحت اور یاد دہانی اور اس کے یاد سے مو موڑنے والے کو سخت عذاب کی وعد ذکر سے مو موڑنے والے کا عذاب ایک آر چکہ بھی قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا بھولائے گا ترک کرے گا پس پشت پھینکے گا میرے ذکر کو میں اس کے لئے معیشت انزنگ کا اس کے لئے زندگی کا گزران اس کے لئے تنگ کر دوں گا زندگی گزارنے اس کے لئے دوبھر کر دوں گا ذکر سے مو موڑنا ذکر کیا ہے تسبیحات بھی ذکر ہیں صبح و شام کے اذکار بھی ذکر ہیں مسنون دعائیں بھی ذکر ہیں قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہیں اور نماز بھی ذکر ہیں تو جو نماز سے قرآن سے قرآن کی تعلیم اور تلاوت سے اور اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی یاد سے مو موڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں اس کے لئے زندگی گزارنی دوبھر کر دوں گا اور آپ نے حقیقتاں دیکھا ہوگا اینی مشاہدہ ہوگا آپ کا میری طرح بھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں گاڑیاں کوٹھیاں چائدات مال ریل پیل اولاد ازواج ملازم سب کچھ ہوتا ہے لیکن زندگی حرام ہوتی ہے خوشیاں نہیں ہوتی گھر میں لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں فتنے ہیں فساد ہیں ہنگامیں ہیں تنگیاں ہیں مشکلات ہیں زندگی گزرنی دوبار ہے ایک دن نہیں گزرتا ساری چیزیں ہونے کے باوجود نیند نہیں آرہی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے خوشیاں نہیں ہیں رونا ہے دھونا ہے چکھنا ہے چنگھارنا ہے مچہ کیا ہے ارے سارا کچھ تو ہے تمہارے پاس پھر کیوں رونتے دوتے ہو پھر کیوں لڑتے چھگڑتے ہو پھر کیوں گریبان مچہ یہی ہوتی ہے ذکر ضرور کرتا نہیں جن گھروں کے اندر نماز کا قیام نہیں قرآن کا تعلق نہیں اللہ کا نام نہیں اللہ کی یاد نہیں وہ گھر جہنم کا نظارہ ہے وہ گھر جہنم کے ٹکڑے ہیں اللہ زبانہ تعالیٰ اللہ زاکر زبان عطا فرما اللہ وہ دل عطا فرما جس میں تیری یاد رچتی بستی ہو اللہ وہ دل عطا فرما جس میں تیری محبت کی مہک رچ بست رہی ہو اللہ وہ زبان عطا فرما جس پر تیرا نام جاری ہو اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو مسجدیں اللہ کی ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس روح زمین پر مسجد یعنی اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو اللہ اللہ اس کے لئے اپنی جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا یہ اللہ کا گھر ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جو نمازی وضو کرتا ہے اور چل کے مسجد کی طرف آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو مسجد کی طرف چل کے آنے والا حدیث بتاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چل کے آنے والا میرا مہمان ہے اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی اللہ پر اس کا حق ہے اور حدیث یہ بھی تو بتاتی ہے مسجد اللہ کا گھر ہے نا اسی لئے کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والا کوئی ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے سب یہ مسجد ہے اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر میں جانے والے کو اللہ اپنا مہمان کہتا ہے اللہ کے گھر کو بنانے والے کو اللہ اتنا عجر اور انام کا وعدہ فرماتا ہے تو پھر اس گھر میں ذکر اور نام کس کا ہونا چاہئے اللہ کا مسجدوں کو توحید کا مرکز بننا ہے مسجدوں کو شرک اور بداج سے اشتناب کا ذریعہ بننا ہے مسجدیں اللہ کے لئے ہیں ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ اکبر کی آزان جس مسجد سے گونچتی ہے اس مسجد میں شرک حرام ہے اس مسجد میں بداخت حرام ہے لیکن آج کی مساجد شرک کا گڑ بن چکی ہے آج قبروں کے اوپر مساجد بنائی جا رہی ہیں مزاروں کے اوپر مساجد بنائی جا رہی ہیں اور ان کو ان کو شرک کا گڑ اور شرک کا کھاڑا بنایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا مسجد اللہ کی ہے تمام روح زمین کو اللہ کیلئے مسجد بنایا کیا ہے لیکن مسجد کا اولین حق ہے کہ جس رب کا گھر ہے اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے شرک کی نفی کرنا مسجد کے اندر لازم ہے شرک اور بدات کا اجتناب کرنا مسجد کے اندر لازم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کو سب سے زیادہ ظالم بھی کہا ہے جو مسجد کے اندر اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے سورہ بکرہ میں آتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام سے روکتا ہے توحید اور وحدانیت کی تعلیم سے روکتا ہے اور شرک کو پرموٹ کرتا ہے اور بدات کو پرموٹ کرتا ہے یہ تو اس لائک ہی نہیں اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو مگر یہ کہ ڈرتا ہوا اور ایسے لوگوں کے لئے جو مسجدوں کے اندر شرک کو پرموٹ کرتے ہیں جو مسجدوں کے اندر عقیدہ توحید میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یہ قبیرہ گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل کی تعمیر مسجد کی تعمیر کے دوران اہد لیا تھا کہ تم میرا گھر پاک رکھنا تو حرم کو کس جیس سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا صرف ظاہری گندگی اور ناپاکی سے تو نہیں شرکر پر داد سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں یہ مسجدیں اللہ کی ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو ہاں شہر ہمارے ہماری اس مملکت خدا داد اسلامی رپبلک آف پاکستان کی مسجدوں میں آزان تو اللہ اکبر ہی کی پکاری جاتی ہے لیکن لیکن آج ان جمعوں کی نمازوں میں خطبے امریکہ کی پسند کے دیئے چاہتے ہیں مسجد اللہ کی ہے اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ نہ پکارو آج سعودی ایرابیہ کی مسجدوں کی طرح دوبائی کی مسجدوں کی طرح آج اس اسلامی ریاست کی مسجدوں کے اندر بھی یہ کوششیں اور کابشیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں اور آج ہماری ساری سرکاری مسجدوں کے اندر اگر جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے تو وہ جی ایچ کیو کا ڈیزائنڈ اور ڈکٹیٹڈ خطہ ہے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو اچھا بھی کہ اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لئے تیار ہو گئے آج یہی حالات ہیں اصل میں تو ہی نشاندہ ہی کی جارہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کے مطاف میں کھڑے ہوکے حرم کے سہن میں کھڑے ہوکے اللہ کے بندوں کو اللہ کی تعلیم دیتے تھے تو کیا حال تھا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں وہ رسی وہ چادر ڈال کر رسی کو بل دیے جاتے تھے آپ کی قاتل نانہ سازش کہیں آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کی اوپر اونٹ کی گندگی سے بھری بھی وہ اوش ڈال دی جاتی تھی یہی ہے وہ ساری سازشیں اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عن ان کا واقعہ کہ صحابہ اکرام نے مکہ کے دور کے اندر یہ آپس میں تذکرہ کیا کہ بہت دیر ہو گئی ہم کب سے ایمان لائیں لیکن ہم نے حرم کے اندر کبھی اللہ کا کلام نہیں سنایا تو آپس میں مشاورت کی گئی کہ آج کون ہے جو حرم کے سخن میں جا کے اور مطاف میں جا کے مشرقین کے درمیان اللہ کا کلام سنائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں سارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں تم یہ نہ کرو کیونکہ تمہارا تو یہاں کوئی قبیلہ بھی نہیں تمہارا تو بستی میں کوئی گھرانہ بھی نہیں تمہاری کون حفاظت کرے گا تو اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ پر توقع تھا اللہ کا تقویٰ تھا انہوں نے کہا قبیلے اور برادری کی حفاظت کی ضرورت نہیں مجھے اللہ اللہ محافظ ہو مجھے اس کی ضرورت ہے یعنی اگر کسی کی پشت پناہی کرنے والا اس کا قبیلہ ہوا اس کا گھرانہ ہوا تو اس سے زیادہ تو نگران اللہ ہے اصل حفاظت اصل نگرانی کرنے والا وکیل تو وہ ہے اور پھر یہ جاتے ہیں اور صورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں مشکینہ مکہ کو پہلے تو کچھ دیس سمجھ ہی نہیں آئی تھوڑی دیر کے بعد جب پتا چلا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں پھر یہ اٹھے اور کتنا پیٹا گیا تھا کتنا مارا گیا تھا چہرہ سوج گیا تھا آنکھیں بند ہو گئی تھی جسم لہو لہان ہو گیا تھا یہاں تک کہ رہویان بتاتے ہیں کہ ہم ان کے جسم سے بان نکالتے تھے تو وہ کھڑے کے نکلتے چلے جا رہے تھے اتنا مارا اتنا پیٹا گیا جسم کے اوپر سوزش اور ورم آ گیا اور پھر جب ہوش آئی تھی بے ہوش ہو کے گھر گئے تھے نا آج جب ہوش آئی تھی تو کیا کہا تھا کہنے لگے آج سے پہلے مشکین مکہ میرے لئے پہلے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے یعنی پہلے تو شاید مجھے کچھ خوف تھا کہ پتہ نہیں میرے صد کیا کر گزریں گے آج جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا اب مجھے پتا چل گیا میکسیمم یہی کر سکتے ہیں نا تو کہنے لگے کہ آج سے پہلے مشکین مکہ میرے لئے کبھی بھی اتنے ہلکے نہیں تھے اور اگر تم کہو اور تم چاہو اور تمہیں اجازت دو تو کل میں پھر قرآن سنو یہ ہے یہ ہے ایمان کی خلاوت یہ ہے یہ ہے اسلام کی چاشنی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے نا پھر اس محبت کے اعلان میں جب مارا جائے پیٹا جائے ستایا جائے تو اس مار کا بھی لطف آتا ہے اس مار کا بھی ضرور آتا ہے محبوب خدا کی خاطر جب پیٹا جاتا ہے تو وہ پیٹنا بھی ضرور دیتا ہے کیونکہ مومن کو تو ویسے ہی پتا ہے نا کہ مومن کے لئے ہر حال میں خیری خیر ہے مومن کو تو جب اللہ کی راہ میں ایک کانٹا بھی چھپتا اور وہ صبر کرتا ہے راہِ لِللہ اللہ کی رضا کیلئے تو کیا ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے درجات بلند ہیں اللہ عیساء ایمان اور ایسے ایمان کی خلاوت اتام فرما تو جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کیلئے کھڑا ہوا تو وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کیلئے تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اس کے ساتھ میں کسی کوئی شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کیلئے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا مجھے اللہ کی گرب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پاس سکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں اب جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اس کے لئے جہنم کی آگیا اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ آ رہیں گے کیسے شرکی نفع کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا اختیار بتا دیا گیا کہ میرا اختیار بھی غیب بتانا نہیں ہے میں کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور آج مساجد کے اندر وہ شیر اور وہ نات اور وہ الفاظ مشرکانہ اور شرکیا آپ دیکھیں کہ وہ اشارت جو میں نے اس نے آپ کو شرک کے حوالے سے بتائے اور سنائے کہ کہنے والوں نے یہاں تک جسارت کر دی اور یہاں تک عقیدے میں بگاڑ کر دیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک یہ کہنے والوں نے کہا خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کوئی آپ اگر قرآن کی آیات کو کھول کر سمجھیں اور پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں تو سارے کے سارے عقائد کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے شرکی عقائد کی نفی بھی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتہ تعداد میں کم ہے کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے کوئی لمبی مدت مقرر فرمائی ہے وہ عالم الغعب ہے اپنے غیب پر کسی کو مقتلع نہیں کرتا سوائی اس حصول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لئے پسند کر لیا شرکی نفی کی جا رہی ہے نبی کی طاقت نبی کی بشریت کا بار بار احساس دلایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم الغعب صرف اللہ ہے اور وہ عالم الغعب اپنے رسولوں اپنے پیغمبروں اپنے نبیوں میں سے کبھی کسی کو کسی غیب کے علم سے مقتلع کرنے کے لئے وحی کے ذریعے پسند کر لیتا ہے اور پھر اگلی آیات میں وحی قرآن اللہ کی آیات کی حفاظت کا جو نظام ہے اس کا پھر ایک اور طریقے سے تذکرہ کیا گیا پیچھے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان دنیا کی حفاظت کے لئے کتنا حفاظت کا سسٹم ٹائٹ کیا اب پھر وحی کی ترسیل کا ایک اور منظر دکھا کر اللہ کی قرآن کی حفاظت کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ غیب کا علم دینے کیلئے کسی نبی کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وحی کے لئے وہ کیا کرتا ہے اس کے آگے پیچھے محافظ لکا دیتا ہے کب جب اللہ کے حکم سے حضر جبریل امین آسمان دنیا پر قرآن کی حفاظت کا طریقہ پیچھے بتایا گیا اب آسمان دنیا سے رسول تک آنے کے اس پروسس میں حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ اور فیصلہ فرماتے ہیں کہ ایک وحی اپنے پسندیدہ نبی کی طرف اللہ نے بھیجنی ہے تو اس وحی کی تعلیم کے ساتھ آگے پیچھے محافظ نگران فرشتے بھیجے جاتے ہیں تاکہ کوئی شیعاتین اس کو اچک نہ لیں کوئی شیعاتین اس میں خرد برد اس میں تبدیلی کا معاملہ نہ کر لیں تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی کون جان لے وہ کو اگر آپ سرکل کریں تو وہ سے مراد کیا ہے اللہ کی وحی جب آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل امین کے وسیلے سے اور توسط سے پہنچتی ہے تو اس وحی کی ترسیل کے مرحلے میں بھی حضرت جبریل امین کے آگے پیچھے دائیں پائیں محافظ نگران فرشتے موجود ہوتے تاکہ وہ جان لے کہ پیغامات صحیح طریقے سے پہنچ گئے کون جان لے اللہ جان لے اس کی تین تفسیر بتائی گئی ہیں وہ جان لے سے مراد ایک جگہ اللہ جان لے کہ حضرت جبریل امین نے وحی کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری حفاظت سے پہنچا دی دوسرا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حفاظت کا طریقہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا طالب علم قرآن کا قاری قیامت تک جان لے کہ وحیِ الٰہی کی ترسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حفاظت سے ہو گئی اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اللہ کے بندوں تک حفاظت سے پہنچا دیا وہ ان کے پورے محول کا اہتہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو گن گن رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو نے جب ہمارے ایک ایک عمل کو ایک ایک رویے کو ایک ایک خطا کو ایک ایک نیکی کو شمار کر رکھا ہے لکھوا رکھا ہے جو ہم کرتے رہے کر کے بھولا چکے اس کو بھی تو جانتا ہے اور اس کو بھی تو لکھواتا ہے اللہ جو ہم نے کیا نافرمانیاں کی سرکشیاں کی کمیاں کی کتاہیاں کی خطائیں کی اللہ درگزر فرما دے اللہ جو چھوٹوں نے گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما جو بڑوں نے کیے ان کو درگزر فرما اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما ہمارے بڑے اور کبیرہ کو بھی معاف فرما بیار خم الراخمین اللہ جو ہم نے زد سے کیے ان سے بھی درگزر فرما جو کچھ ڈٹائی اور تکپر میں آکھر کیے اللہ ان سے بھی ان سے بھی درگزر فرما اللہ جو لاعلمی کے دور میں قرآن کی دوری میں کیے رحمان غفور رب ان کو بھی معاف فرما اللہ جو کر کے بھولا چکے تو انہیں لکھوا لیے اللہ ان کو بھی درگزر فرما اللہ جو نیکیاں کی جن کو کر کے بھولا چکے جن کو شاید تیری اخلاص کے لیے بھی نہ کیا اللہ ان کا بھی کئی گناہ بڑھا چڑھا کہ قدردان رب اجرتا فرما ربنا تکپل مننا انکا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزیق علوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین